بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم امیگریشن کے حوالے سے اور کوئی بھی پرابلم لگلی ہو اس حوالے سے آپ کے فون کالیں سن کر ان کا جواب دیتے ہیں آج کا جو پرگرام ہے یہ سپیشل اس وجہ سے کہ ہم تین لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہو ہیں ہم نے جو جنرل الیکشن ہیں آنے والے اس پر بات کرنی ہے اور امیگریشن پر بات خصوصاً کرنی ہے کہ امیگریشن پر کیا اثر پڑے گا اور کون سے پارٹی کہ کس طرف جا رہی ہے اور کس کی کیا پالیسز ہیں ان کو دیکھ کر آج ہم نے اصل فیکٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں سید راشد مصور صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کا امیگریشن پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں میرے حال میں آپ کی بات کا مقصد یہ ہے کہ کون سی پارٹی امیگریشن کے حق میں ہے دیکھیں یہ تو صافظہر ہے کہ کنزرورٹیوز جو ہیں وہ امیگریشن سے کافی خائف ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف ہم جو امیگرنٹس ہیں ان کے پوائنٹ ایو سے دیکھ رہے ہیں تو پھر تو جو جیرمی کوبن ہے اس کی پارٹی بلکل بہتر ہے اگر آپ صرف لیبر کی حد تک سوچ رہے ہیں جیسے کہ ریسنٹلی نیو لیبر تھی وہ ایک قسم کی کنزرورٹیوی تھی جس حد تک امیگرنٹس کا تعلق تھا لیکن اگر جیرمی کوبن آ گیا تو جتنے بھی ویزیں ہیں جس میں فیملی ری یونینز اور فیملی سے متعلق جو تعلق ہیں وہ سب بہتر ہو جائیں گے یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آتے ساچ یہ رولز ختم کر دے گا اٹھارہ ہزار چھے سو والے اور کیونکہ جو جیرمی کوبن ہے وہ دراصل ریل لیبر ہے ان ریل سنس میں اور وہ ہمیشہ سے جیسے فیفٹیز میں سکسٹیز میں یا سیمٹیز میں لوگ لیبر کو ووٹ دیتے تھے جس لیبر کو یہ وہ لیبر ہے اور امیگرنٹس کے لحاظ سے وہ لازمی فائدہ منثابت ہو یا لیبر پارٹی کی جو پالجیسز ہیں وہ امیگریشن کے حوالے سے بہتر ہیں بلکل اس وقت ہیں جیرمی کوبن جو ہے یہ ایک بڑا سوشلس قسم کا آدمی رہا ہے ہمیشہ اس نے آواز اٹھائی ہے اور یہ تو اپنے وپس کے خلاف بھی بول جاتا ہوتا تھا بلکہ میں سمجھت مجھے یعاد پڑھتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھا تھا اس پر میں کہ یہ یونیورسٹی میں گیا ہے تو پہلے سال اس لیے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی کہ یہ کہتا تھا کہ یہ کریکلم مجھے پڑھاؤ میں نے یہ نہیں پڑھنا تو حالانکہ اس کا بات بڑا پڑھا لکھا تھا یہ تو پھر جمریت نہ ہوئی نا شروعوں سے اگر ذہنی اس قسم کا اپنی عزید پڑھ کا یہ ہے صرف ایک خطرہ ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کورس کیا کہا رہا تھا ٹریڈ یونینز پہ تو اس لیے وہ کہتا تھا کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں یہ کنزروٹیو ویلیوز ہیں یہ لیبر کی ویلیوز پڑھا ہے عزید صاحب آپ کیا کہتے ہیں بلکل دیکھیں دو چیزوں سے شہر صاحب نے بات کی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں پارٹیز جہاں جو جدیوی پارٹیز انہوں نے امیگریشن کو اپنے جو منفیسٹوز ہیں ان میں کیسے رکھا ہے اب دیکھیں ٹری پارٹی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دو سال پہلے جو ان کا الیکشن تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کو ہنڈر تھاؤزنڈ تک لے کے آئیں گے وہ بھی ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ وہ بڑا انریلیسٹک آپ کے بات یہاں سے ہی آگے چلیں گے لیکن کالرک کو لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جیز ایک تو آپ کا شکریہ دا کرنا ہے اور دوسرا جو پارٹیسپینٹ ہیں سیجر سالسٹر والے شاہ صاحب ان کا بھی شکریہ دا کرنا ہے کہ رمضان میں یہ قسم کا بہت ہی میں کہتا ہوں کہ انسانیت کی فلاہ کا پروگرام ہے کہ بہت سے لوگ ان کو ایکسیس نہیں ہوتی اپنے ارانمائی کے لیے کہ what to do کیا کریں پرشان لوگ ہیں تو ان کو کافی ارانمائی مل جاتی ہے پروگرام دیکھنے کے بعد یا اپنا question کرنے کے بعد کہ ہم کیا کریں ان کی علاوات اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی سارے اس کے پاس جا سکیں تو ایک تو یہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ یہ نیکے کا کام بھی ہے تو دوسرا یہ جو بھی discuss چل رہی ہے اسی اور میرا بھی concern is related تھا کہ which party is going to be کسی اب تک جو ریلیکسیشن دینے کے حوالے سے جو لوگ پہلے سے یا موجود ہیں یا پلیس ٹھیک ہے بہت شکریہ جوازو صاحب پلیس آپ بات کر رہے دیکھیں میں جیسے آپ سے میں نے کہا کہ اب انہوں نے کہا جی ہنڈر تھاؤزن تک ہم کریں گے بڑا اس منفیسٹر میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم ہنڈر تھاؤزن تک کس کو کریں گے اب جو شاہ صاحب نے بات کی ہے اگر تو وہ ٹوری پارٹی آ جاتی ہے تو آپ میری بات لکھ لیں کہ سب کی چیزیں نکلوائیں گے تو یہ بات ایک لائٹر موڈ میں میں کہہ رہا ہوں لیکن آن آدھر ہینڈ جو بات ہے یہاں پہ ابیسلی جو اس وقت لیبر نے اپنے مینوفیسٹو میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ امیگرنٹس کو اپی لیبل ہے جیسے شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ وہ ایک مصاوات جو ہے اس کو سامنے لے کے چلنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ ہی اس کا ٹریک ریکارڈ ہے اصل لیبر والی بات جو ہے وہ یہ ہے اور جو فیملی کی جتنے بھی ایمیگریشن کے سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ لیبر کی جو پالیسی اور جو انہوں نے مینوفیسٹو دیا ہے وہ بہتر ہے اب یہ جیسائیڈ تو لوگوں نے خود کرنا ہے ہم یہاں پیٹھ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ دونوں کے مینوفیسٹرز جو ہیں ان کو ہم کمپیر کر سکتے ہیں کہ یہ جناب ٹوری پارٹی کے مینوفیسٹو میں لکھا ہوا ہے اور یہ لیبر پارٹی کے مینوفیسٹو میں لکھا ہوا ہے اب آپ دیکھیں جیسے اب جو اپنے سپاؤس کو بلانا ہے تو اٹھارہ ہزار چھے سو پاؤنڈ کی جو ہے وہ ابھی یہ لا ہے اور یقین جانے کیونکہ ہم پریکٹس کرتے ہیں ہمارے اس لا کی وجہ سے بہت ساری فیملی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے پورے ورڈ میں ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ری ویزٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے اس کو ختم بھی کریں اس میں تو یہ آپ اس سے اندادہ کریں کہ یہ بڑا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ خود سے کہ ایک بندہ یہ کہہ رہے ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ ری ویزٹ کروں گا تو آویسلی ہم امیگرنٹ جو ہیں ان کے لیے وہ تھوڑا بہتر ہوگا اور یہ جو بات ہوتی ہے جی ہنڈر تھاؤزن سے تک ہم اس کو لے کے آئیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے ایون اگر یہ بریکسٹ ہو بھی جاتا ہے اور بریکسٹ سے اس کے بعد یہ یورپین یونٹ سے نکل بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ ٹارگٹ اچیو کرنا جو ہے یہ پوسیبل نہیں ہے تو اب یہ پکڑ دکڑ ادھر ادھر سے جناب لوگ کو ایک کیاوس کریئٹ کر دینا اور ایک سکیری سیچویشن جو ہے وہ کریئٹ کر دینا اور اس سے ہم جیسے جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کے لئے بھی تھوڑے سے مسائل جو ہیں وہ کریئٹ ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسا شاہ صاحب نے بات کی ہے جتنے بھی وہ لاز بنائے گئے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کو تھوڑا ہرڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ ڈرائیوی نہیں کر سکتے آپ ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتے تو یہ سارے جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر لیبر آتی ہے تو وہ اس کو ضرورت ری ویزٹ کریں ایک کارلر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ خریہ ٹھیک ٹھیک سر آپ کو اور آپ کے گیس کو بہت بہت سلام وقار لندن سے بات کر رہا ہوں جی جی وقار صاحب اچھا تھوڑا سا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لیبر ایمیگرنٹس کے حوالے سے بہت پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے جی لیکن ہمارے یہاں کنفیوجن یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں اس کی وجہ کہ میرا جو تعلق ہے وہ سلاو سے ہے سلاو میں یہاں پہ جو ہمارے لیبر کے جو سردار صاحب ہیں وہ انٹی کشمیر ہیں انٹی پاکستانی ہیں اور یہ بڑا زور دے کر یہ بات کی جا رہی ہے ہماری مساجد کے اندر اور ہم لوگ کنفیوج یہ ہیں اس بات پہ کہ اگر ہم لیبر کو سپورٹ نہ کریں تو کنزرویٹیو کو کریں تو کنزرویٹیو بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے گیس تھوڑی سی اس بات پہ رہنمائی کر دیں کہ اگر ہم لوگ ہی یونائٹیڈ نہیں ہیں تو ہم کیسے آگے موو آن کریں ان حالات میں جہاں انٹی لیبر ووڈ بھی ہمارے اندر ہے اور انٹی کنزرویٹیو ووڈ بھی ہے اور دونوں طرف سے مار ہمیں ہی پڑھائے گی پہلی بات تو یہ ہے ہمیں صرف یونائٹیڈ کینڈم کے بارے میں سوچنا چاہیے اور میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سردار جی جو ہیں وہ قطن بھی اپنا کوئی انفلونس اس بارے میں استعمال نہیں کریں گے یہ صرف ایک پولٹیکل موو ہے جو کہ شاید کنزرویٹیو کینڈیڈیٹ اگر ہمارے ہیں ادھر پاکستانی تو ہو سکتا ہے انہوں نے ایسی کو چلائی ہو اس بات سے بلکل خوفزتا نہ ہوں اگر آپ لیبر کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کے منشور کے مطابق تو آپ اس کو ضرور ووٹ دیں قطن اس طرح نہ سوچیں کہ ایک سردار جی کھڑے ہیں تو وہ ایسا سوچیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ سرداروں کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں بلکہ ہر سال لنکانہ صاحب آتے ہیں جو جاتری ہیں سکھ تو ان کو بہت اچھی فسیلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں تو ایسا قطن نہ سوچیں آپ اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے سمجھنا میں کوئی لیبر کا ایکزیکٹلی سپوکسمن بن کے در نہیں بیٹھا ہوا امیگریشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ شاید لیبر کی اتنی اچھی نہیں ہے جو اور کنسرفٹیف کی ہے آپ پلیز اس کو ایشو نہ بنائیں جس کا تعلق ریس سے یا ہماری بیک گراؤنڈ سے ہو آپ پلیز اس خالصتاً اس ملک کے حساب سے سوچ کے ووٹ دیں مزید اس پر مچودری صاحب سے پوچھوں گا کچھ اپنا بتائیے جی بالکل سر بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم کیوں کہ اب یہاں رہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں کے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹری میں جاتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں کے حسابتال میں جانا ہے ہماری گاڑیاں جو ہیں یہاں کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ دوڑتی ہیں تو ہمارے لئے جو فرس پریارٹی ہونے چاہیے کازمی صاحب وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں کی جو لوکل پولیٹکس ہے لوکل پولیٹکس میں جو یوکے کی پولیٹکس ہے وہ ہمیں کس طرح ایفیکٹ کر سکتی ہے اب ایک جو اس میں ایک جو آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ سم ٹائم ہم وہ جو بیک ہوم کی پولیٹکس ہے نا وہ یہاں پہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اچھا یہ انٹی پاکستانی ہے تو یہ انٹی ہے تو یہ برادری اس برادری کا ہے تو یہ اس برادری کا ہے تو اس طرح سے نہیں ہے تو یہ وہ ساری سکیئر مانگرنگ چیز ہوتی ہے کہ درودسوں کو ڈرانا اور یہ کرنا سلسلہ کار تو اس سے کتن نہیں ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے اگر اس وقت یونیورسٹی میں جائے گا تو اس کو ایفریج جو ہے وہ سال کی نو ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ فیس دیلے پڑے گی میں اب لیبر کا نام بھی نہیں لیتا میں آپ صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو یہ آفر کر رہا ہے کہتا دیکھیں جی میں آپ کو یہ اشورس دراتا ہوں کہ اگر آپ مجھے پاور دیں گے تو آپ جب آپ کا بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں جائے گا تو اس کو یہ جو سال کے نو ہزار اور دو یعنی تین سالوں کے اندر یہ تقریباً ٢ونٹی سیون تھاؤزنڈ آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ اب یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے جو اس کو کور کرنا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اب ہم ہمارے ہاسپیٹلز جو ہیں وہ آپ جا کے دیکھیں کہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے یہ سارتے جو کٹس جو ہیں لگے ہیں کہ وہاں پہ کیا مسائل جو ہیں وہ کریئٹ ہو چکے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی اب دیکھیں مجھے آپ دیکھیں جیسے شاہد صاحب ہم کیونکہ پریکٹیشنرز ہیں ہمارا لاؤس ہے تعلق ہے ہم کسی پارٹی کے سپوکس پرسن نہیں ہیں ہم یہاں پہ ہمارا مقصد سیٹا یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اب یہ ساری کمپین جو دوسری پارٹی سے یعنی کنسرویٹی پارٹی جو چلے چلا وہ صرف بریکسٹ کے اوپر چلا رہی ہیں بریکسٹ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنب سٹرانگر لیڈر ہونا چاہیے سٹرانگر لیڈر ہونا چاہیے میں لوگ سن رہے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے یہ بھی بتا دے کہ یہ جو کنسرویٹی پارٹی ہے اس کے پاس بریکسٹ کا کونسا پلان ہے وہ بھی ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نو ڈیل اس بیٹر دین آ بیٹ ڈیل ابھی ابھی ان کے پاس بھی کوئی ایسا پلان جو کہ انہوں نے نہ تو اپنے مینوفیسٹوں میں یہ بات دیا ہے کہ جی اچھا ہم یہ کریں گے اب دیکھیں میں اسے سیور سمپل ایک قویسن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ ہمیں بتا دیں کہ بریکسٹ میں جو یورپین نیشنل ہوں گے اور جو ان کے فیملی میمبر ہوں گے یوکے کے اندر یا کسی اور میں ان کے بارے میں ان کا کیا پلان ہے تو یہ ہم کیونکہ امیگریشن لاغ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بات جو ہے وہ ہمیں نہیں ابھی تک بتا رہے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے یقین کریں کہ اتنی کنفیون کریئٹ ہوئی ہوئی ہے خاص اور پر ان لوگوں میں جو کہ پاکستانی ہے انڈین ہے جو بھی ہے لیکن ان کے پاس یورپین نیشنلیٹی ہے اور وہ اب یوکے کے اندر رہ رہے ہیں اب ان کے جو ہے وہ فیملی میمبرز آئی ہیں ہاں پہ اب کئی بزنسز ایسے ہیں جن کے پاس بہت اداد جو ان کی امیگرنٹس کی ہے وہ یورپین ہیں بلکل نہیں صحیح اب وہ یورپین جو ہے انہوں نے یہاں پہ ان کے بجے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ پراپٹیز جو ہیں وہ بھائی کی ہوئی ہیں یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹر ٹیم ہے آپ پہلے بتائیں اس ایشو کو تو آپ بتائیں ہمیں اس کے اوپر آپ نے کیا کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہے دیکھیں پالسیز دیکھنی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پالسی جو ہے وہ لاؤ کے حوالے سے دیکھیں شاہ صاحب اس بات میں بیٹر آپ چانتے ہیں کہ یوکے کا جو سارا کانسیچوشن ہے اس میں جو رول آف لاؤ ہے اس کی بڑی امپورٹن تھا ہم جب پاکستان میں بھی حملہ پڑتے تھے تو ہمیں بریٹن کا لاؤ جب پڑھایا جاتا تھا تو اس میں پتایا جاتا تھا کہ جناب یہ جو کانسیپٹ آف سپریشن ہے جوڈیشری کی اگزیکٹیو کی اور لیجسلیٹر کی that is very important ابھی کیا ہوا اب دیکھیں امیگریشن لاؤ کے حوالے سے اس حکومت نے آلموسٹ یہ سمجھ لیں کہ اپیل کے تمام رائٹ جو ہیں وہ ہتم کر دی ہیں اب جب آپ اپیل کا رائٹ ہتم کر رہے ہیں تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ جو جوڈیشری کا کانسیپٹ تھا وہ تو آپ کا ختم ہو گیا اب ہوم آفیس کو یہ آپ گیا رہے ہیں کہ چاہ جی آپ ہی فیصلہ کریں اور اس کے بعد اگر ایڈمیسٹیو ریو کرنا ہے وہ بھی ہوم آفیس ہی دیکھے گا اور اس کے بعد آپ ہی دیکھیں گے یہ چودری صاحب نے سب سے اچھا پوائنٹ بتا ہے کیونکہ اگر آپ جیرمی کاربین کو سنائے تو وہ بہت کلیر لی یہ بات کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی قسم کا فیصلہ جب تک جوڈیشری نہیں سنے گی تب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا اگزیکٹیو فیصلہ نہیں کر سکے گا اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی رول آف لاؤ پہ جو اس ملک کا ہمیشہ سے ایک رہا ہے بنیاد رہی ہے اس پہ وہ بات کرتا ہے بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک پرسنیلٹی بنا دی ہے اس کی پرسنیلٹی ایسی ہے اور اس کی ایسی ہے بھئی ایک بندے نے تو نہیں چلا رہا ہر جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں ٹریسا میں اور جرمی کاربین بھئی ہر ایک کے پاس ایک ٹیم ہے کیا ٹریسا میں ایک کے پاس اور کوئی ٹیم نہیں ہے وہ ہر وہ کہتے ہیں جی صرف ٹریسا میں جو ہے وہ نکال لے گی اس میں سے نہیں ایک پوری ٹیم ورک ہوتا ہے جہا اور میں سمجھتا ہوں کہ لیبر کے پاس بہت اچھی ٹیم ہے اور وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس بچارے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کی پرسنیلٹی کے بارے میں اچھی بات نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی قدروں کے خلاف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تلیم اتنی نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بیسے وہ گرامر سکول کا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے پاس گریجویشن نہیں ہے تو اگر پاکستان ہوتا تو پہلی جماعت سے چھوڑ دیا تھا جیسے میں نے بتایا ہے یہ شاید آپ پڑھیں گے کہ لکھا ہو گئے تو جو تریسہ میں ہے وہ آکسفورٹ کی پڑھی ہوئی ہے ایک کنوینشنل جس طرح ادھر کے لیڈر رہے ہیں تو میرے خیال میں لیبر کو جو لیبر اس ملک میں آئی ہے پاکستانی ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے یا انڈینز کے لیے بہت اچھا وقت ہے یا جترے بھی ہمارے جو امیگرنٹس ہیں بڑے صغیر سے کہ وہ ایک دفعہ لیبر کو موقع دیں اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ریلاکس ہوں گی اگر یہ ہو سکے تو اس وقت صرف اس سنس میں اور مجھے یقین ہے کہ نقصان بھی نہیں پہنچنے والا مجھے لگتا ہے بلکہ اگر کنزرفٹی استفاہ ہے تو اس نے کافی یعنی کہ دبا کر رکھنا یا ہم ایک سر گیا امیگریشن جائے والے سے اچھا یہ بتائیں کہ اتنی چیپ پالیسیز جس طرح بتا رہے ہیں جیرمی کارپون کی تو آپ نے پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں بیک ڈور سے دیکھیں تو اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتا ہے ٹونی بلیر اس کی مخالفت کر رہا تھا کیونکہ ٹونی بلیر جو تھا وہ لیبر کے لبادے میں کنزرفٹیف تھا یہ میں کہوں گا ہو سکتا ہے اس پیکٹیٹسزم کہا جائے اس نے اس کو نام لیو لیبر دیا تھا اگر آپ دیکھیں تو اس کی پالیسیز کافی حد تک کنزرفٹیس سے ملتی جلتی تھی اس کے خلاف وہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لیبر ہے جو کہ ہمیشہ لیبر کے حق میں بولتی رہی ہے ٹھیک اور اس وجہ سے میں اس کو بہتر سمجھ رہا ہوں کہ کم از کم یہ جو حقیقتاً لیبر تھی یہ اس کو پوری طرح آگے لے کے آ رہا ہے اور انسان کو اسی طرح قائم رہنا چاہیے تو یہ بات ہے اور اس میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے میرے حال میں ایک دیکھیں ایک کنونشن تو رہی ہے کہ آپ ککسورٹ سے پڑے ہوں یا کیمریز سے پڑے ہوں تو پھر آپ پولٹکس میں آتے ہیں پھر آپ پرائم میسٹر بنتے ہیں یہ ساری وجوہات ہیں اگر آپ اس کی ڈیبیٹ سنیں جو کچھ وہ کہتا رہا ہے میرے حال میں بڑے مربوط طریقے سے بڑے متوازن طریقے سے اس نے ہر چیز کا جواب دیا ہے بلکہ اگر کوئی تھوڑا سا ہیلہ ہے تو وہ تھوڑی سا میہ تھی اور میرے حال میں لوگوں نے جتنی تعلیہیں اس پہ بجائی ہیں اتنی تھوڑی سا میہ پہ نہیں بجائی تو اس سنس میں میرا تو خیال ہے کہ یہ امیگرنٹس کے حوالے سے بہتر رہے گا بزنس کی جو بات کرتے ہیں دراصل جو پوائنٹ کلیر نہیں کر پا رہا ہے کہ بزنس جو ہے جو کورپریشن ٹیکس اس نے بڑھایا ہے اس کے لئے اس نے بڑی ارگنائزیشن کے لئے بڑھایا ہے ایک چھوٹے لیول پہ اگر سیلف امپلائیڈ ہے یا وہ ایک کمپنی کھول لیتا ہے تو اس کمپنی کے اوپر اس نے مراد دی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر کمپنی اتنا ٹیکس دے گی اس نے کئی قسم کی ریلیف بھی رکھی ہیں تو اس لئے اس کو زیادہ کچھ حمل کر لو تو پھر میں نہ لے آگے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی کیا حال ہے ٹھیک ہے جی خرید صاحب جی میں نے ایک کوسٹن پوچھنا تھا یہ میں نے سپاؤز ویزا جمع کروایا تھا تکیباً نائن منٹ ہو گئے تو مجھے ابھی تک جواب نہیں انہوں نے دیا تو میں لیٹر بھی لکھے لیں وہ جواب نہیں دے لے تو ٹوئیک کا مسئلہ تھا ٹوئیک تو ابھی وہ تو ویسے میری اپیل بھی نہیں ہوگی تھی تو پھر ہم نے جمع کروایا ابھی جواب بھی نہیں دے لے وہ کیا ہم کریں اس کا کرا کوئی مسئلہ کیا کریں ٹھیک ہے آپ نے یہاں سپاؤز ویزا اپلائی کیا ہوئے یہاں اوٹسائیڈ امیگیشن رول اپلائی کیا ہے اچھا یہ میرے خیال میں کالا چلے گئے ہیں دیکھیں یہ ٹوئیک کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ کریئٹ ضرور ہوتے ہیں اگر دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انڈر اپینڈکس ایف ایم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سوٹیبیلٹی کا کرائیٹیریا ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس جو لیو آپ مانگ رہے ہیں اس کے لیے آپ سوٹیبل بھی ہیں تو اس میں ناملی ہوم آفز یہ کہتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے ڈیسیپشن لگائی تھی کسی وجہ سے جو ٹوئیک انگلیش ٹیس کے میں ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ سوٹیبل نہیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ویسے سپاؤز ویزر پر نائن منتھ لگنے تو نہیں چاہیے آپ یہ دوبارہ سے ان کو پرسیوب کریں لیکن یہ ٹوئیک کی وجہ سے پوسیبلیٹی ہے کہ یہ اس کو دوبارہ ٹائم جو ہے اس کے اوپر زیادہ لگا رہے ہیں ادروائز میرے خیال میں اگر آپ نے سپاؤز ویزر پلائی کیا ہے اور اس پر آپ کنڈیشن پوری کرتے ہیں تو آپ کا ویزر ہو جائے گا ایک اور کال رکھوش حمل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جی عمر بات کر رہا ہوں برمینگم سے جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر ایک اوڑا میں نے ان سے انفرمیشن لینی تھی ٹائمکیشن کے حوالے سے جی سوال پر رہے جی آپ جی سر میں نے جی جی آپ بات کرتے رہے آپ بات کریں اور ٹی وی کی آواز کم کرنے جی میں نے اپلائی کیا تھا تو میری اپلیکشن دی سپاؤز پہ تو اس پہ میں نے ٹرمینل میں گیا تھا ٹرمینل سے وین کی تھی اس کے بعد کتنے دنوں بعد میرا بائیومیٹک آئے گا جی ٹھیک ہے اپیل آپ کے حق میں ہو گئی تھی جی جی میرے حق میں ہو گئی تھی انہوں نے اس کے خلاف اپیل نہیں کی ہو معافیش نے نہیں ابھی فائیو جون کو اس کی ڈیٹ پوری ہو جائے جون کے ڈیٹ جون میں جون میں چودہ دن پورے ہو جائے گی جی جی بس وہ چودہ تھوڑا بیٹ کر لیں کئی دفعہ وہ لیٹ بھی اپیل ڈال دیتے ہیں اور پھر جج ان کو اجازت دے دیتا ہے ادروائز یہ ہے کہ جو ہی لیٹر آ جائے ہوم آفیس سے کہ ہم اس کو فردر آگے نہیں لے جانا چاہتے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی ڈیسیجن کی تو اب بے فکر رہے پوزیٹیو رہے رمضان کا مہینہ دعا کریں پوسٹ ڈیسین والے جو ہیں وہ دو سے تین مہینے لگا آئی دیتے ہیں ناظرین یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا اور بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں شارٹ بریک پوزیٹیو رہے